حدیث نمبر 4928 حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں گوھ بکسرت پائی جاتی ہے تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں یا کہا کیا فتوہ دیتے ہیں آپ نے فرمایا مجھے بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ مسخ ہو کر گوھ بنا دیا گیا تو میں اس کا حکم بھی نہیں دیتا اور منع بھی نہیں کرتا حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس گوھ کے ذریعے اللہ تعالی بہت لوگوں کو نفع دیتا ہے اور ان چرواہوں کی عام خوراک یہی ہے اگر یہ میرے پاس ہوتی تمہیں کھیلاتا حضور علیہ السلام نے صرف کراہت کا اظہار کیا تھا